یہ ہے جی یہاں کی ٹاک کی ٹوڈس اٹریکشن جو ہے دادنگ ویترام کے اندر تو ویڈیو کو پورا دیکھئے یہ نظارے لینے کے لیے یہ دیکھ لیں اکیلا ہی کھڑا ہوں پوری ہی ڈولی میں اسلام علیکم گوڈ مورننگ نمستے سسریع کار تو گریب ایپ سے اس کو بک کیا ایک لاکھ سے اوپر کے پیسے لگ رہے ہیں جا رہے ہیں بنانا ہیل موسیقی موسیقی اس کو مہنگ شا colours شاید موسیقی اور اس کو بک کیا تمہا بakahی بھئی آپ شاید و نہ خواست está B اور پہ کیے ہیں 89,000 تو اتنا قریب نہیں ہے میں آیا ہوں بائیک رائٹ لے کے گراب اپ سے تو بھائی اس طرح کا یہ محول ہے سن ورڈ بانانا ہیل تو کافی اچھی یہ اٹریکشن بنی ہوئی ہے it's a fantastic لیکن یہاں آنے کے لیے میرے خل میں آپ کے پاس کافی ٹائم ہونا چاہیے یہ بہت ساری چیزیں کرنے کو ہیں جو میں شاید آپ کو اسپلین نہ کر پاؤں تو کافی اچھا بھائی سیٹ اپ انہوں نے سیٹ کیا ہوا نظام بہت اچھا بنایا ہوا ہے مطلب طبیعت ایک بار خوش ہو جاتی ہے یہاں آپ کسی کمال کی جگہ پہ آگے ہو تو ریکمینڈ کرتا ہوں فرسٹ فیمس تھنگ جو آپ نے یہاں پہ کرنی ہے وہ یہ ہے اس کا پیکج بھی لے سکتے ہو آپ کہیں سے بھی کسی جنسی ہوتل ہوسٹل سے پرائسز چیک کر لی جگہ مجھے کوشش کروں گا کہیں کوئی نظر آیا تو اووروالا تو چیک کر کے بتاؤں گا آپ کو تو بھائی اس سائیڈ سے یہ کچھ اس طرح کا منظر پیش کرتا ہے دیکھ لی جئے تو بھائی 99% جو مجھے یہاں نظر آ رہا ہے سب لوگ گروپس میں آئے ہوئے تو بھائی سب میں یہاں پہنچ چکا ہوں ہلو what is your name نوم نوم تو بھائی یہاں سے میں نے ٹکٹ خرید دی ہے آٹھ لاک پچاس ہزار کی آٹھ لاک پچاس ہزار کی ٹکٹ لے کے اس میں کھانا پینہ ہر چس فری ہے دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے اس میں ابھی تو مجھے ان کی کچھ سمجھ نہیں آئی ہے پیسے پے کر دی ہیں کریڈ کار سے تھرٹی فائیو ڈالر بنتے ہیں یہ تقریب انگلیش بھائی ان لوگوں کو پوری سی آتی ہے لیکن چلیں جو بھی ہے جتنا بھی ہے سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو تو بھائی یہ دنیا کی سب سے بڑی جو یا لمبی کیبل کار کا اس کو زاز حاصل ہے لگتا ہے میں اکیلہ ہی بیٹھوں گا اسی سوال اوکے اوکے ٹھینکیو بھائی بھائی تو جی یہ نہ رکنے والی کیبل کار ہے اور آپ کا بھائی اکیلہ ہی بیٹھا ہوا ہے کافی سپیڈ ہے چٹکے بھی لے رہی ہے بھائی تو یہ ہے جی یہاں کی کیبل کار بہت ساری کیبل کاروں میں میں بیٹھا ہوں یار یہ تو ایر کنڈیشنڈ بھی ہے یہ جو جھٹکا آتا ہے نا یہ بندے کو تھوڑا سا کافی لمبی چوڑی ہے یار یہ کافی جگہوں سے چل رہی ہے میرے خیال میں تو دنیا بھائی بھر بھر کے جاہا رہی ہے آپ کا بھائی اکیلہ ہی مزل اوٹ رہ ہے یہ دیکھ لیں اکیلہ ہی کھڑا ہوں پوری ہی ڈولی میں تو یہ ہے جی یہاں کی کیبل کار دیکھ لیجئے آپ ابھی بھی کافی انچائی پہ جا رہی ہے اس کو کوئی ورلڈ ریکارڈ حاصل ہے اس کے بارے میں میں دیکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیا کمال ہے ویسے میں فیلحال آپ کو تھوڑا سا آگے کا سین دکھا لوں تو بھائی سورج ہے ادھر تو کیمرہ گمانا فضول ہے تو بھائی اس کے نیچے بہت ہی گنا جنگل ہے میں وہی نیچے دیکھتا ہا رہا ہوں اور اس کی لمبائی کافی زیادہ ہے کافی ٹیم ہو گیا مجھے اس کے اندر بیٹھے ہوئے تو یہ میرے پیکج کے اندر بھائی دو ڈرنک بھی ہیں کوکوناٹ یا دوسرا کوئی ڈرنک لینا چاہے الگ الگ دو ڈرنک لے سکتے ہیں اور کھانا بھی اس کے اندر فری ہے جو ساڑھے چار بج پانچ بجے ریسٹورنٹ کھلے گا تو ابھی تو مجھے ساڑھے تین ہوئے ہیں میں نے ٹیم بھی نہیں چکھتیا تو کافی اوپر تک یہ نظر آ رہا ہے اگریباً دس پندرہ منٹ مجھے لگتا لگیں گے وہاں پر اور پونچتے پونچتے ہیں تو بھائی صاحب میں اتر گیا ہوں اکیلے اکیلے ہی بھائی جن دنیا آ رہی ہے میں اکیلا جا رہا ہوں دیکھتے ہیں انڈ پہ میں اکیلے ہی نہ رہا جاؤں یہاں میں لگتا تو کچھ اس طرح صحیح ہے تو یہ بھائی وہ ہاتھ ہے جس کے اوپر بریج بنا ہوا ہے تو بھائی ایک سے نکل کے آیا ہوں دوسری میں ڈال دیا ہے اور میں اکیلے ہی ہوں باقی سب کے سب وہ گروپ کے گروپ بٹا رہے ہیں بھائی یہاں دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے یہ پورا ایک شہر عباد کیا گیا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں تھوڑی دیر کی ایکٹیوٹی ہے ہمارا لمبے ہی کام ہیں لمبی ایکٹیوٹیز ہیں یہاں پہ کہ کہاں گمارے ہیں مجھے تو اس کی کو سمجھ نہیں آرہی بانہ ہیل سٹیشن جو ہے وہ داننگ جو بیتنام کا وستی شہر ہے اس کے مغرب میں ترونگ سان مونٹین میں واقع ہے یہاں پہ انڈیا کا جھنڈا ہے اور پتنی کس کس کے ہمارا نہیں ہے اگر آپ بیتنام جاتے ہو تو داننگ کو کبھی بھی مسمت کریے گا ایکچلی جو داننگ ہے یہ تو ایک الگ شہر ہے نہ ہی یہ ہنوئی میں واقع ہے اور نہ ہی یہ ہوچنگ مین میں واقع ہے یہ ایکچلی ان دونوں کے میڈل میں اولموسٹ پڑ جاتا ہے اگر آپ ہنوئی سے ہوچنگ مین جاتے ہیں تو رستے میں پڑتا ہے اگر ہوچنگ مین سے آپ ہنوئی جاتے ہیں تو یہ میڈل میں پڑتا ہے تقریباً اس لئے اس کو وستی شہر کا بھی نام دیا گیا ہے تو یہ جو جگہ بنی ہوئی ہے یہ ایک ہیل سٹیشن ہے یعنی بہت انچی جگہ ہے پہاڑیوں کے بیچ میں واقع ہے لیکن انہوں نے اس کو اتنا خوبصورت اور اتنا بڑا بنایا ہوا ہے کہ آپ کو اس کے لئے پورا دن چاہیے ایکسپلور کرنے کے لئے یہ جو جہر ہے یہ فرانسیسیوں نے انیس سو انیس میں قائم کیا تھا بعد میں سن گروپ کی طرف سے یہ جو بنانا ہیلز ہے اس کو بنایا گیا یہ جو جگہ ہے یہ سطح سمندر سے پندرہ ہسو میٹر کی بلندی پہ واقع ہے اس وجہ سے مشرقی سمندر آس پاس کے پہاڑوں سے آپ جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اس کا نظارہ کر سکتے ہیں میں نے بہت بار اس بریج کو جو ہے پکچرز میں ویڈیوز میں دیکھا تھا تو میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا یہاں آنے کے لئے ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں اس طرح تو اس شہر کے جو بہت زیادہ مشہور مقامات ہیں ان کو تو نہیں ویزٹ کر سکا اور اس کے قریب کچھ اور چھوٹے چھوٹے شہر بھی ہیں جو مقبولیت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہیں تو ان کو بھی میں مس کر گیا ہوں اگر آپ آتے ہو تو اس شہر کو تھوڑا لمبے ٹائم کے لئے یعنی کم سے کم چار دن تین چار دن اس شہر میں گزاریے گا تاکہ آپ آس پاس کے جو چھوٹے موٹے شہر ہیں ان کو بھی کور کر سکیں اور ان کی بھی خوبصورتی دیکھ سکیں اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں ایک بار پھر دوبارہ یہاں آنا چاہوں گا اگر آپ بہتنام ٹریول کرتے ہو تو سب سے ضروری چیز جو ہے وہ یہ اپنے مائنڈ میں آپ نے رکھنی ہے اگر آپ کے پاس لمبا ٹائم ہے آپ یعنی ایک مہینے کے لئے یا بیس دن کے لئے آئے ہیں تو آپ بائی روڈ ٹریول کر سکتے ہیں ورنہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ہے سب سے پہلے ہنوئی جائیں ہنوئی سے ننگ بین آ جائیں ننگ بین آ جائیں لے کے آپ جو ہے ہوچنگ من جا سکتے ہیں نہیں تو پھر بائی روڈ بھی اب چیک کر لیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے میں تو فلائٹ لے کے جو ہے وہ ہوچنگ من سٹی کے آتا بھائی یہ دیکھیں اس طرح لگتا ہے جیسے میریکل گارڈن دوبائی کی کوپی کی گئی ہے یہ دیکھ لیں میں نے کافی زیادہ یہاں پہ یہ جو پورا سیکشن ہے نا یہ ٹوٹلی اسی کی کوپی ہے یہ دیکھ لیں میں حضرت آپ کو دوسرا سائٹ دکھا رہا ہوں یہ بھی اسی طرح ہی ہے لیکن ڈیفرنس کیا ہے کہ یہ پہاڑی کے اوپر واقعہ ہے اور جو میریکل گارڈن ہے وہ پہاڑیوں میں نہیں ہے وہ نورملی ایک پلین لینڈ ہے یا مدانی ایڈیا ہے تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ بھولبلییاں بنی ہوئی ہیں درختوں کے بیچ میں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں بن ولیوں میں کھو جاؤں تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی دوسری جگہ کوئی دوسری سائٹ جو ہے میں تو اس کو آج کور ہی نہیں کر پاؤں گا اس کو تو پورا دن آپ صبح صبح یہاں پہ ساڑھے سات آٹھ بجے تک آ جائیں اور پورا دن رات تک یہاں پہ آپ سپنڈ کر سکتے ہیں یہ رات کو بارہ بجے تک کھلا رہتا ہے تو اگر آپ تمپریچر تھرٹی پلاس تھا لیکن یہاں پہ جو تمپریچر ہے وہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ زیادہ ہائٹ والی جگہ ہے خصوصا پہاڑی علاقے جو ہوتے ہیں بلندی والی جگہ جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے تھنڈی ہوتی ہیں تو سیم وہی چیز یہاں پہ بھی ہے یہ جگہ بھی کافی زیادہ تھنڈی ہے تو بھائی اس جگہ پہنچنے کے بعد مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں کسی جادو کی نگری میں آ گیا ہوں یہ تو ویتنام کا ہیریہ لگتا ہی نہیں ایسے لگتا ہے جیسے میں یورپ کے کلیکوچوں میں گھوم رہا ہوں اگر کسی نے یورپ میں ایسی گلیاں ایسے بزار دیکھے ہیں تو ضرور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ یہاں آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے میوزک اتنا لاؤڈ ہے کہ مجھے اس کو میوٹ کرنا پڑا کیونکہ اگر میں اس کو چلاتا تو پھر میں یہ ویڈیو آپ کو دکھا نہیں پاتا آپ یقین مانئے یار میں کافی زیادہ مہنگا پڑ جاتا ہے یہ اگر آپ دیکھیں پرائس کو تو ٹائم کے لحاظ سے میں بہت کم سے ٹائم سپینڈ کر سکا ہوں یہاں پہ یہ تو یہاں پہ اتنا کچھ ہے کہ شاید ایک دن بھی پورا یہاں کافی نہیں ہے شاید یہاں پہ دو دو تین دن دن کی ٹکٹ کا بھی حساب ہوتا ہوگا مجھے تو اس کا ایڈیا نہیں ہے نہیں اتنا ٹائم ہے کہ میں سارا کچھ چیک کر سکوں لیکن میں آپ سے اتنا ضرور کہوں گا کہ بھائی یہ گیرہ برد تھے مطلب آپ کے پیسے پورے ہو جائیں گے بلکہ آپ یاد کرو گے کہ یار میں نے کوئی ایسی جگہ بھی دوں گا اگر آپ فیملی کے ساتھ آتے ہیں اس شہر میں تو ریکیمنٹ کروں گا اسی جگہ پہ رکھیں ہڑا سا ڈیفرنس پڑے گا پرائس میں شاید میں نے پرائس نہیں چیک کی ہے ہوتلز کی آپ چیک کر لیجئے گا بکنگ ڈاٹ کوم سے یا اگوڈا سے یا ہسٹل ورلڈ یا جو بھی آپ ویب سائیڈ یوز کرتے ہیں اس کو ہوتل کو بک کرنے کے لیے اور دوسری اگر آپ آپ اس ریجن کی ٹکٹیں لیتے ہو تو میں آپ کو ایک آئیڈیا دوں گا کہ آپ پہلے تھائی لینڈ جائیں وہاں سے پھر ٹکٹیں آپ بک کریں تو آپ کو بہت زیادہ سستی پڑ جائیں گے انڈیا سے اگر آپ آ رہے ہیں یا پاکستان سے آ رہے ہیں اس کا مجھے اگزیکٹلی آئیڈیا نہیں ہے لیکن جسی سی والے جو بھی جتنے بھی ہیں ان کو میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ سکائی سکیپ اور گوگل فلائٹس اور وی گو ٹرپ ڈاٹ کام یہ بکنگ ڈاٹ کام میں نے ان سب ویب سائیڈوں سے ٹکٹیں جو ہیں وہ بک کی ہوئی ہیں مجھے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا اور پرائس ہمیشہ میں کمپیر کر لیتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے ہمیشہ یاد رکھیں جب اپنا ٹرپ پلان کرتے ہیں ایک دو مہینے پہلے اس کو پلان کریں ہو سکے تو دو تین مہینے پہلے پلان کر لیں ٹکٹیں آپ کو بس کی ٹکٹوں سے بھی سستی پڑ جائے کریں گی اور موسٹلی میں نے دیکھا ہے کنٹریز میں جو ڈومیسٹک فلائٹس ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ سستی ہوتی ہیں صرف آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ اپنے ٹرپ کو جو ہے دو تین مہینے پہلے پلان کریں میں اتنا زیادہ ٹرائول کرتا ہوں میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ پیسے خرچہ نہ کروں کیونکہ جو کنٹینیو ٹرائولنگ ہوتی ہے وہ اتنی آسان نہیں ہوتی ہے اور میں اتنا بڑا بجٹ لے کے بھی نہیں گھوم رہا ہوتا ہوں آپ سوچتے ہوگے کہ میں بہت زیادہ پیسے سپینڈ کرتا ہوں ایسا نہیں ہے ہاں خرچہ ضرور ہوتا ہے لیکن اتنا بھی نہیں جتنا آپ سوچتے ہو اگر نورملی آپ فلائٹس چیک کروگے تو بہت زیادہ مہنگی پڑ جائیں گے اگر آپ مجھے بہت ٹائم سے پہلے سے فالو کر رہے ہو تو آپ کو میں پرائسے ساتھ ست بتاتا رہتا ہوں یہ نہیں کہ میں سارے ٹرپ ہی ارلی پلان کر لیتا ہوں کچھ ٹرپ میں انسٹینٹلی بھی کر دیتا ہوں کہ آج ہی ابھی اسی وقت بکیا کل نکل پڑا ایسے بھی ہوتا ہے لیکن نورملی میرے جتنے بھی ٹرپ ہوتے ہیں وہ ارلی پلان کیے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ میں کم سے کم پیسے سپینڈ کر سکوں تو یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کھانے کی اتنی زیادہ ورائٹی ہے کہ میں شاید کونٹ ہی نہ کر پاؤں اور اگر کرنا بھی شروع کروں تو اس کو کونٹ کرنے کے لیے شاید مجھے ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگ جائے گا یہاں پہ اتنی زیادہ ورائٹی ہے ڈیفرینٹ کائنڈ آف کوزینز ہیں یہاں پہ جس میں اربیک اور انٹرنیشنل انڈینز اور ویتنامی کھانے جو ہیں وہ سرے فرست ہیں یہاں پہ ہر قسم کا بار بھی کیوں ہے تو یہ پیسے وصولنے کی میرے خیال میں اچھی جگہ ہے تو اب مجھے دکھ تکلیف نہیں ہے یار بہت بڑے پیسے میں نے ٹکٹ کے پیئے کی ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے بھائی یہ کھانے میں اور پینے میں اور بیٹھنے میں لائیو میوزک میں ہر چیز میں اپنی مثال آپ ہے تو اگر آپ آتے ہو تو اس کو چھوڑ کے مت جائیے گا یہاں پہ کچھ ٹائم ضرور سپینڈ کی جائے گا تو مجھے اولموسٹ یہاں پہ ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا ہے میں یہاں حرام سے گھوم پھر رہا ہوں کھا پی رہا ہوں اس وقت ناؤں بجھنے والے ہیں آٹھ پنتالیس ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں یہاں سے کونسی ٹرانسپورٹیشن ملتی ہے کھانا مانا کھانے کے بعد تو بھائی یہاں پہ کوئی چیز نہیں ملی اکثر بڑی گاڑی لینی پڑی ہے کھانا ملتی ہے بھائی میں تین لاکھ دے کے واپس آ گیا تھا اور آ کے میں نہا دو کے نہا دونا گیا کپڑے چینج کیے اور بیڈ پہ لیٹ گیا تو میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا یار یہ جو ڈریکن بریج ہے رات کو بڑا کمال کا دکھا ہے تو میں نے گریب سے یہ بائک رائیڈ مگو آئی میں نے کہا چلو ایک ڈراؤنڈ ڈریکن بریج کا مار کے آ جاتے ہیں پہلے اٹھارا دکھا رہا تھا کنسل کیا دوبارہ بک کیا تو اٹھائیس دکھا رہا تھا تو میں نے کہا چلو یار کلر فول تھوڑا سا نظارہ ہی دیکھ لیں تو یہ ڈریکن بریج ہے بلکل میرے ہسپل کے پاک تو یہ سنا ہے فرائی ڈی سیٹر ڈی سنڈے کی نائٹ کو یہاں پہ فائر شو بھی ہوتا ہے ناؤ بجے لیکن میں لیٹ ہو چکا ہوں تو وہ تو میں آپ کو دکھا نہیں پاؤں گا تو بھائی آپ ڈریکن نکھالی دیکھ لو یہ ڈریکن بریج ہے لائٹنگ اس کی کافی اچھی اور پیاری لگتی ہے لوگ آتے ہیں سیرے کچاتے ہیں پتھلے جاتے ہیں اور اس کے سائیڈ پہ یہ سمنزر ہے یہ دریا ہے یہ دریا ہے اس کے اس طرح پتھل یہ ہے بندگیں ہیں تو آنے جانے کا میں نے ان بھائی ساپ سے جو ہے نا ٹھوٹی سکس میں فائنل کیا ہے کہ لے بھی جاؤ اور لے بھی جاؤ چلو ان کا بھی کچھ تھوڑا فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی رکنا نہیں پڑے گا منہ یہ وہاں اٹار کے چلا جاتا مجھے یہ ساتھ میں نائٹ مارکیٹ ہے تو اگر آپ آنا چاہو تو یہاں کا بھی رونڈ لگا سکتے ہو میں دراصل صبح جلدی اٹھوں گا ایک دو جگہ ایک سپلور کروں گا اس لیے میں نہیں جا رہا ہوں تو اگر آپ آتے ہو تنسی کے ساتھ نائٹ مارکیٹ ہے یہ دونوں چیزیں آپ رات کو کٹھے ایک سپلور کر سکتے ہو سبحان میں گا پہمین دونوں پہمین پہمین سبحان میں ٹھیکھر سبحان میں میرے فاجو میں ڈریکن تو واپسی جا رہے ہیں اتنا سا ہی آپ کو دکاز رکتے ہیں سنگنے کا چلو ایک قوی کرونڈ مار کے واپس چلتے ہیں